20 میٹنگ کے بعد شاندار ڈینر کی تیاری ہے جہاں راز ربوچ میں شامل ہوں گے دنیا بھر سے آئے مہمان کے اندریے منتریوں کے ساتھ کئی مکہ منتری بھی ہوں گے شامل مکہ منتری نیتیش کمار بھی ڈینر بھی کریں گے شرکت مودی اور مکہ منتری نیتیش کمار ڈیر سال بعد فر آمنے سامنے اس ڈینر میں رہیں گے اور جھارخن کے مکہ منتری حیمن سورین بھی اس سکارکر میں شامل ہو رہے ہیں ممتاب اینر جی ایم کے سٹیلن بھی ڈینر میں شرکت کریں گے تو یہ ایم خبر اور کیا کچھ تیاریہ ہیں اس کے بھی ایک جھلک سامنے آئی ہے امریکی راستپتی جو بائٹین اور دنیا کے تمام دیشوں کے راسترہ دھکش پہنچے ہوئے جی ٹوینٹی سمٹ میں پہلے بیٹھک اور اس کے بعد کئی مسئلوں پر چرچا اور اس کے بعد آج کی شام بھی بہت خاص ہے جہاں پر تمام راجوں کے مکہ منتری جو ہیں وہ جی ٹوینٹی میٹنگ کے بعد شاندار ڈینر میں شامل ہوں گے اور راستر بھوش میں دنیا بھر کے سیائے جو مہمان ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ کہ اندریہ منتریوں کے ساتھ کئی مکہ منتری شامل ہو رہے ہیں اس میں بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار بھی ہیں جو ڈینر میں شرکت کر رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ بیہار کسیم نیتیش کمار اور پردان منتری موڈی دیر سال بعد آمنے سامنے یہاں نظر آنے والے ہیں جھارکھن کے مکہ منتری ایمن سورین بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں پھرشن منگال کے مکہ منتری ممتہ برنرچی ہمکر سٹیلین بھی ڈینر میں شامل ہو رہے ہیں اور کئی راجوں کے مکہ منتری اس ڈینر میں شامل ہو رہے ہیں جی ٹوینٹی میٹنگ کے بعد شاندار ڈینر کی تیاری ہے جی ٹوینٹی میٹنگ میں تمام مسئلوب پر چرچہ کی جاری ہے جس میں ایک ایک اپ ڈیٹ جو ہے کہ خبر جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں پر سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ اپنے شروعات میں دیکھا جس طریقے سے جو بائیڈن آتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام جو راسترہ دھکش ہیں الگ الگ دیشوں کے وہ اس میں آ رہے ہیں جی ٹوئنٹی سمیٹ کے لیے بھارت کا جو منچ ہے وہ بہتر طریقے سے سجا ہوا ہے اور نئی دلے میں آج کی شام بھی بہت خاص ہے تمام راستروں کی راسترہ دھکش کا سواگت ہوا شاندار طریقے سے نو اور دس ستمبر یہ بہت خاص ہے پوری دنیا کے نگاہیں ہندوستان پر ٹکی ہوئی ہیں اور جی ٹوئنٹی سمیٹ نئی دلے میں پرگتی میدان میں بنے اتیاد ہونے کے بھارت منڈپم کنونشن سینٹر میں اس کی تیاری کی گئے اور دیکھیں ایک تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ حالیہ تصویر ہے جہاں پر دینر ڈیٹ کے لیے جو تمام اتیتھی ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں دیکھیں سرکشا کے بختہ انتجام کیے گئے ہیں اور تمام راجوں کے مکھے منتری کے اندریہ منتری بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں تو یہ دیکھیں تیاری دیکھیں اندوستان کی اور ہمارے سائیوں کے ویکاس شندرا فون لائن پر چڑھوئے ہیں ویکاس کیا کچھ ہے اپ ڈیٹ آج کافی مہتپورن دن رہا اور جس بات کو لے کر کے آسنگ کا جت آئی جا رہی تھی کہ یہ جوائنٹ ڈیکلیریشن نہیں آئے گا اس جوائنٹ ڈیکلیریشن کو ڈیکلیر کرانے میں پردان منتری نریندر موڈی سفل رہے اور بہت ہی بہتر اور کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی موجودہ جو حالات ہیں اس کو اس ڈیکلیریشن میں سمیٹنے میں اور سمیٹوانے میں موڈی کامیاب رہے ہیں یعنی جو بھارت اس معاملے میں سفل رہا ہے کہ دیکھیں آتنکواد کا مددہ بھی اس میں آ گیا ٹیرر فنڈنگ کا مددہ بھی آ گیا ساتھ ہی روس اور یکرین یوٹی کی بھی بات آئی لیکن یہاں بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اس مددے کو جوائنٹ ڈیکلیریشن میں اٹھایا گیا اس میں صرف یکرین وار لکھا گیا نہ کی رسائی یکرین وار لکھا گیا تو ایک طرف رسیا کے انٹریسٹ کو بھی سرب کر دیا گیا دوسری طرف اس کو وہ معاملہ جی ٹوینٹی کے فورم پر بھی آ گیا ساتھ ہی مہیلاؤں کے مددے کو بھی اس میں اٹھایا گیا مہیلاؤں سے سکتیکران کی بات بھی اس میں کی گئی گلوبل وارمنگ کی بات بھی کی گئی تو بہت سارے ایسے ہیں سب سے بڑی بات کی تیرر فنڈنگ کو لے کر کے بہت مجبوطی سے اسے دیکلیریشن میں باتیں اٹھائی گئی تو کل بھی لگا کہا جا سکتا ہے کہ آج کا دن جو جی ٹوینٹی کی بیٹھک کا رہا وہ کافی فروٹ پھول رہا فل دینے والا رہا اور جو یہ بیٹھک تھی وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بیٹھک کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کوئی معنی نہیں نکلا پہدار منتری نرد موڈی کے اور بھارت کے دکستہ میں جو بیٹھک ہوئی وہ اسے کہا سکتے ہیں کہ وہ سفل رہی کیونکہ جوائن ڈیکلیریشن ڈیکلیر کرانے میں بلکل وکار سلطہ راستی پٹل پر تو یہ بہت خاص ہے ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے بیہار کے مکہ منتری نتیج کمار کے ساتھ تمام راجوں کے مکہ منتری بھی پہنچ رہے ہیں کیندریہ منتری بھی پہنچ رہے ہیں اور خاص یہ ہے کہ سی ایم نتیج کمار اور پردان منتری نرد موڈی دیر سال بعد آمنے سامنے آنے والے ہیں اس سے لے کر سیاست بھی ہو رہی ہے کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں آج کیے شام ہندوستان کی سیاست کو اگر ہم دیکھیں تو اس پر کتنا فرق پڑ سکتا ہے یہ اگر کس اپنے گھرے لو راجنیتی کے حساب سے دیکھیں چونکہ یہ انتہ راستری یہ فورم ہے انٹرنیت منٹ ہے اور اس کا جو فورمیٹ ہے کہ اس میں جتنے بھی راستری ادھیکس اور ڈیلیگیٹس ہیں وہ ہوں گے کیبنیٹ منسٹر ہوں گے جتنے سٹیٹ منسٹر سے ہیں جو منتری پریشت ہے وہ پورا یہاں موجود ہوگا اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی راجیوں کے مکھ منتری ہیں انہیں آمنترن بھی جا گیا ہے ساتھ ہی جتنے سیکریٹری لیول کے بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی آمنترن ہیں کچھ وشیسٹ اتیتی ہیں تو ایک یہ کہیں کہ انتہ راستری یہ منچ کی بیٹھک میں دیش کے سبھی سمبیندھانک پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس میں آمنترت کیا گیا ہے تو اب کیونکہ یہ پیٹرن آیا ہے اور یہ بھارت نے اپنی بیوستہ بنائی کہ سارے سیئیمز بھی اس میں ہوں گے اور اس میں نشطیط اور پاپدان منتر نیرندر مہدی اور نتیش کمار کی اس میں ملاقات ہوگی چونکہ ساتھ ہی اس میں موجود رہیں گے لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ملاقات ہوتی ہے تو کیا خاص بات ہوتی ہے اور وہ خاص بات کس روپ میں سامنے آتی ہے اس کا آگے راجنیتی پر کیا آثر ہوگا اس کے لیے انتجار کرنا ہوگا لیکن یہ جرور کہنا پڑے گا کہ جس طریقے سے نتیش کمار نے ڈینڈیے سے بی جے پی سے کہ سرکار سے اپنی ایک دوری بنائی تھی لیکن اس انترازتلیے موقع پر گئے ہوئے آمنترن پر آ رہے ہیں یہ ایک اچھا سندیس جرور دے گا بلکل وکاس آپ شروع سے پورے معاملوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں کافی قریب سے آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ جی ٹونٹی کی میجوانی ہندوستان کر رہا ہے اور نشط طور پر اس سے فائدے ہوں گے آنے والے وقت میں پر کون کون سے وہ خاص مسئلے ہیں جن پر کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں آگے بڑھتے ہوئی نظر آ رہی ہیں دیکھیں اگر یہاں ہم بات کریں اور شامان بھاسا میں اگر بات کریں اور اس کے نیتی اور پولیسی بات کا کوٹ نیتی اور ویدیش نیتی کو چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں کہ جی ٹونٹی کی دھکشتہ بھارت کو ملنا ہی بھارت کی بیسو میں بڑھتی ہوئی ساکھ بھارت کی مجبوط ہوئی ارتھویوستہ بھارت کی بڑھتی ہوئی مہمتہ کو اپنے آپ میں درشاہ دیتا ہے جو بھارت بیشوگرو بننے کی بات کرتا ہے بھارت کی جو لگاتار چاہے وارکک چھتر ہو یا ویڈیان کا چھتر ہو چاہے ڈیجٹل کا چھتر ہو آپ دیکھیں پوری دنیا کا چالیس فیصدی اکیلے بھارت میں ڈیجٹل ٹرانجیکشن ہوتا ہے جو اپنے آپ میں مثال قائم کیے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اور آج ٹیکنالوجیک کے چھتر میں سوفٹ ویئر کے چھتر میں دیکھیں اور پانچوی کے بعد اب تیسری ارتھوستہ بنانے کی پردان منطری نریندر موڈی بات کرتے ہیں تو اس صورتحال میں اب دنیا کا کوئی بھی ایسا دیس نہیں ہے جو بھارت کو اب دوسری پنگتی میں کر سکے یا بھارت کو نجر انداز کر کے یا ہاتھیے پر ڈال کر کے کسی بھی انتراشتری یہ منچ سے کسی بات کو آگے بڑھا سکے تو بھارت کی جو سب سے بڑی سفلتہ ہے وہ ہے بھارت کی ویدیس نیتی کی جو دسہ اور دشا پہلے تھی وہ اتنی مجبوتی سے صحیح دشا میں جا رہی ہے جس کا فل ہے کہ آج نئی دلی میں جی ٹوینٹی کی بیٹھا کوئی اور اس میں بھارت نے جوائن ڈیکلیریشن کو ڈیکلیئر کرانے میں سفلتہ پرات کی تو آگے اب کوٹ نیتی ہو ویدیس نیتی ہو آرچک چھتر ہو سامرک چھتر ہو جیسا کہ میں نے آتنکو باد کا پہلے کہا کہ آتنکو باد کے مدے کو اور آتنکو باد سے جڑے ہوگے فنڈنگ کے مدے کو اس میں اٹھانے میں اور دیکلیریشن میں جڑوانے میں پردان منتری موڈی کامیاب رہے ساتھ ہی جس مہیلہ ستکتی کرن اور مہیلاؤں کے مدے کی بات بار بار بھارت کرتا ہے وہ سدھائیو کٹو مکم کی بارت بار بار بات کرتا ہے گلوبل ویلیج کی بارت بار 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 بات کرتا ہے جو اوان ارث اوان فیملی اوان فیوچر کی بات جو اس میں کہا گیا وہ سدھائیو کٹو مکم کیتا ہے تو اس کو آگے لے کر بھارت بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے اور دوسری سب سے بڑی سفلتہ کہیں کہ بھارت کی از دھچتہ میں افریکن یونین کو آج شامل کر دیا گیا جی ٹوئنٹی میں اور بھارت اس کو سامیل کرانے میں کامیام رہا تو اب بھارت کی جو ویدیس نیتی کا جو آیام ہے وہ بہت بڑا ہو چکا ہے اس کا دائرہ بہت بڑا ہو چکا ہے اب کوئی بھارت کو نہ تو نجرانداج کر سکتا ہے اور نہ ہی درکینار کر سکتا ہے چاہے وہ آرثی کچھتر ہو یا ویدیس نیتی کا چھتر ہو یا سامریک کچھتر ہو نرشی طور پر بھارت اور میڈل ایسٹ یوروپ کوریڈور کی شروعات ہو رہی یہ کلیکٹیوٹی پر فوکس ہے اور تمام مسئلوں پر فوکس ہے اس سے کتنا فرق پڑھنے والا ہے اور باقی کہ جو دیش ہیں جو اس میں شامل لہی ہوئے یا نہیں آئے ہیں ان کی نگاہ کس طریقے سے اس وقت ہندوستان پر دیکھیں کہ اگر جو نہیں آئے ہیں دیش اگر ان کی بات کریں تو ایک رشیہ ہے چونکہ رشیہ کی اس تھیتی بلکل اس سمیں الگ ہے یوکرین کے ساتھ وہ یود میں اُلجا ہوا ہے اور اس بھی جو آج بیٹھا کوئی اس کے پہلے کئی ایسے موقع آئے ہیں جس میں جا کر کے روس شامل نہیں ہوا ہے تو روس کی پریشتی بلکل الگ ہے جہاں تک راستہ وال کی چین کے راستپتی کے آنے کا تو وہ جو پریشتی اس سمیں بنی ہے جو ڈیکلیریشن آیا ہے صاحب اس کی بھنک چین کے راستپتی کو تھی کیونکہ جو چائنہ کے ساتھ ان کے سممند بڑھے ہیں اور جو جس طریقے کی نیتی لے کر کے دنیا میں چین چلتا ہے ٹھیک اس کے بھی پردان منتری نیرین رمودی اور جی ٹوئنٹی کے میتاؤں کی اپنی بات تھی کہ جو دیش کمجور ہیں آرتھک روح طور پر کمجور ہیں جو کرج کے مکر جال میں فسے ہوئے ہیں اور چین جس طریقے سے چھوٹے اور کمجور دیشوں کو کرج کے مکر جال میں اُلچھا کر کے اپنے گلام بنانے کی جو نیتی پر چلتا ہے وہ اس کے خلاف یہاں پوری بیوستہ جو کہ بار بار کمجور دیشوں کی آرتھ بیوستہ ان کو مجبود کرنے کی باتیں ہاں ہو رہی تھی ان باتوں کو ٹکلیریٹن میں بھی سامل کیا گیا ہے جسٹرنیبل ڈیپلیمنٹ کی باتیں اس میں شامل کی گئی ہیں لیکن یہ بات ہے کہ چین کا پرتنیدی منڈل اس میں شامل ہوا ہے صرف ایک روس ہے جو اس بیٹھک میں شامل نہیں ہو سکا ہے پورا یوروپین یونین آفریکن یونین بھی شامل ہو گیا تو لگ بگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چین ایک روس کو چھوڑ کر کے باقی اس میں شامل ہوئے اور سب ہی نے دھنی مد سے اس میں کہیں کوئی بیواد یا مطبید کسی بھی مدے پر یا ڈکلیریٹن پر نظر نہیں آیا ایک یہ بھارت کی ادھچتہ کی بہت بڑی سفلتا ہے بلکل وکار سے ایک اہم سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے امریکی راشپتی جو بائیڈن نے میٹنگ کے بعد ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے انہوں نے کہا ہے ون فیملی ون فیوچر پر فوکس رہنا چاہیے یہ امریکی راشپتی جو بائیڈن کا سٹیٹمنٹ ہے اسے کس طریقے سے دیکھا جا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو باقی کے پرائیڈ منسٹر ہیں پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے میٹنگ کے بعد کیا کچھ سٹیٹمنٹ آیا ہے جس پر گوھر کرنے کی ضرورت یہ دیکھیں جوائن ڈیکلیریسون تو آگیا ہے جوائن ڈیکلیریسون کا مطلب یہ یورتہ کی سبھی کی صحبتی ہے جو باتیں سامنے اس کے جریعے آتی ہیں اس کے بعد الگ الگ جو راسترہ ڈیکچ ہوتے ہیں تو کئی بار اپنے مدوں کو اپنی بات رکھنے والے ہیں ہو سکتا ہے جو وائن ڈیکلیسون بات کرے اور وہ اپنی بات رکھے لیکن جتنے بھی راسترہ ڈیکچ آئے ہیں یا پردان منتری آئے ہیں وہ بھارت آ کر کے وہ بھارت کی اڈیکچتہ اور بھارت کی اڈیکچتہ میں ہو رہے ہیں اس بیٹک میں سب کے بڑی لینگویج اور سب کی باتیں بتا رہی تھی کہ بلکل وہ اس بات سے مطمئن ہے خوص ہے کہ بھارت کے دکھتہ ہو رہی ہے اور جو جی ٹوئنٹی کی بیٹک ہو رہی ہے اس کی دسہ اور دسہ دونوں ہی بلکل صحیح ہے تو اس میں کسی بھی جی ٹوئنٹی کے صدق سدیشوں کو کہیں بھی کوئی جو میں نے انبھاؤ کیا کہ کہیں کسی مدے پر کوئی اتراج نہیں کسی ایجنڈے پر کوئی اتراج نہیں اور جو اس کا وصدھایو کٹومب کم جو دیا گیا وصدھا مطلب دھرتی اور کٹومب مطلب پریوار فیملی اسی کے دار پر جو انگلیس میں سلوگن تیار کیا گیا کہ ون ارث ون فیملی ون فیوچر اگر ایک ون فیملی ہے تو اس کا فیوچر بھی ایک ہو تو ون فیملی کے لیے بھی تمام سارے مدے تائک کیے گئے اور جب ایک مدے جب پریوار کے لیے تائک کر دیے جائیں گے تو اس کا ساجہ بھویس سے بھی ہوگا تو بھویس کے لیے کیا کیا جائے جو وائیڈن نے اس بات کو اٹھایا کہ اگر ون فیملی کی طرح کام کرے تو فیوچر بھی ایک ہی ہوگا تو اس کو لے کر کہ اسی لیے سسٹینیبل ڈیبلپمنٹ کی بات کی گئی اور تمام ٹیروریزم کی بات کی گئی کیونکہ پوری دنیا آج اس آتنگواز سے گرفت ہے اور پریشان ہے تو یہ اگر ایک فیملی ہے ایک پریشان ہے فیوچر بھی ہوگا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی سار گربیت ہے اور وستریت ہے اور اس میں جو بھارت نے بس ادھائے کوٹو مکم لکھا تو وہ چریتارت ہوتا ہوا یہاں پر دکھائی دیا بلکل بلکل وکاس بہت بہت شکریہ ان تمام جانکاریوں کے لیے تصویریں سامنے آ رہی ہیں ایک ایک کر کے تمام جو نیتا ہیں وہ یہاں پہنچ رہے ہیں اور سیدھی تصویریں آپ کو رازدانی دلی سے دکھا رہے ہیں دیکھیں یہاں پر ویشوک منچ پر موڈی میجبانی کر رہے ہیں ہندوستان کی طرف سے میجبانی جی ٹوینٹی کا منچ سجا ہوا ہے تمام مسئلوں پر یہاں وچار ومرش کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آج کی سام بہت خوبصورت ہے سرکشہ کے پختہ انتجام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ارث ویبستہ پریابرن بنیادی ڈھاچے ستت وکا سمیت تمام بہت خوبصورت بہت شاندار ہیں جہاں پر نہ صرف دنیا کے الگ الگ دیشوں کے پردان منتری اور راسترپتی پہنچ رہے ہیں کارکرم اس طل پر بلکہ ہندوستان کے بھی کیندری منتری جو ہیں اور تمام راجیوں کے جو مکہ منتری ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں ایک ایک کر کے پہنچنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے دلی سے یہ سیدھی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے تمام صحیح ہوگی جو ہے وہ بھی نظر بنائے ہوں اور پل پل کے اپ ڈیٹ آپ کو نیو جسٹیٹ بہار جار کھڑ پر ہم دے رہے ہیں